اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ ایہو آپ سب لوگ ٹھک تھاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے خوش پاش ہوں گے ویلکم ٹو مائن ایدر ویڈیو جو کہ سٹارٹ ہو رہے ہیں صبح صبح مورننگ ٹائم سے اور آئیے ہے آمنا کا سکول ٹائم جہاں پہ میں بنا رہی ہوں آمنا زارہ کیلئے بریکفاسٹ ناشتہ جو ہے وہ آمنا کرے گی لانچ اس کے لئے میں نے سینڈویج بنا کے رکھ لئے تھے تو وہ ساتھ لے جائے گی اب ہمارے باس موسم اتنا بدل گیا کافی تھنڈ آگیا ہے صبح صبح کی ٹائم اتنی تھنڈ ہوتی ہے بچوں کو سکول بھیجتے ہوئے بھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے یار اتنی تھنڈ میں بچے بھی جارے سکول جاتے ہیں تو ایک دفعہ جو ہے نامنا زارہ بیمار بھی ہو چکی ہے رکھانسی زکام جیسے پتے ہیں موسم چینج ہوتا ہے تو بچے سبھی بیمار ہوتے ہیں تو ولوگ بھی میرا اس لئے لیٹ ہو گیا مجھے پتے ہیں آپ نے میرے ولوگ کو بیسے کافی حد تک مس کیا ہوگا تو جی ہاں اس کے وجہ یہی تھی کہ آمنا زرہ کے ایکزیمز چل رہے تھے اور پھر اس کے علاوہ اس کے طبیعت بھی خراب تھی تو میرا دلی نہیں کیا ولوگ بنانے کا یا ایسے کہہ لیں کہ ٹائم بھی نہیں ملا تو آج میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ ایک چھٹا ایسا مارننگ ٹو نون ولوگ جو ہے وہ شیئر کر دوں اور ان ٹچ رہنے کے لئے بہت ضروری ہے تاکہ آپ میرے سے زیادہ اداس نہ نہ ہو اچھا جی یہاں پہ بس صفائی وغیرہ ہوگی ہے اچھا جی یہاں پہ آج میں ایک بہت بڑی مہم میں نے شروع کر دی ہے جو کہ پتہ ہے ہر سیزن میں ہر کوئی اپنے گھر میں کرتا ہوگا اور یہ بڑی مشکل کام ہے اور میں کافی دنوں سے اس کا ارادہ کاری تھی کہ میں کرتی ہوں کرتی ہوں پر میرا ہمت نہیں پاڑی تھی تو میں نے سوچا آج ہمت کاری لو تو یہاں بھی آج میں کام یہ ہے گرمیوں کے کپڑے رکھ کے سردیوں کے کپڑے نکالوں گی کیونکہ موسم اب اتنا بدل گیا ہے کہ دل کرتا ہے جرسی اور سویٹرز وغیرہ پہنے آمنہ زارہ کے لئے تو سپیشلی تھوڑی تھنڈ ہو گئی ہے کیونکہ وہ سکول جاتی ہے تو مارننگ میں زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے تو یہ ہے جی وہ سٹوریج باکس میرے خیال میں ہر کسی نے ہی یہ یوز کیے ہوں گے سٹوریج باکس باکس نہیں سوری بیگس سٹوریج بیگس اچھا یہ بیگ جو ہے نا بہت ہی کمال اگر کسی نے یوز نہیں کیے نا تو ٹرسٹ میل لے لیں آپ کے زندگی آسان ہو جائے گی اتنے مزے گئے ہیں اتنی زیادہ ان کے اندر سٹوریج ہے نا اتنا مرضی اس کے اندر آپ مال رکھ لو ان کو کچھ نہیں ہوگا اچھے بھی ہیں مضبوط بھی ہیں اور جیسے آپ نے چیز رکھی ہے ویسے ہی باہر نکلے گی مطلب وہ ہوتا ہے نا ایک چیز خراب ہو جائے ایک پٹو وات کپڑے ہو جائیں ویسا کچھ نہیں ہوگا تو یہ میری ماما نے آرڈر کیے تھے اگر میں نے خود آرڈر کیے ہوتے کسی پیس ہے تو میں لازمی آپ کے ساتھ شیئر کرتی تو انہوں نے آرڈر کیے تھے پتا نہیں کہاں سے آرڈر کیے کیسے آرڈر کیے مجھے نہیں پتا مجھے تو بس یہ مل کے گھر بیٹھے بٹھائے تو بس اب میں دیکھ دیکھ کے نا گھبرا رہی تھی اتنا کھلارا مچ چکا تھا اور میں سوچ رہی تھی یہ میں کیسے سمیٹوں گی کیسے سمیٹوں گی پھر میں نے سوچا ہمت نہیں آرنی کیونکہ یہ ایسے کام ہے جو خود ہی کرنے ہیں ہمیں کسی نے بھی نہیں کر کے دینے یہ والے کام تو یہاں پہ باہر آتا ہے جس ٹائم چھلی والا چھلی کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا دو سے تین مجھے تقریباً یہ ایک پتھان آتا ہے اس کے پاس بڑی مزے مزے کی چھلیاں ہوتی ہیں تو ہم یہاں پہ چھلی بنوا رہے ہیں اور ہمارے پاس پڑے ہوئے تھے کچھ ہیزل نٹس تو وہ بھی ہم نے اس پتھان سے بنوا لی ہے ہیزل نٹس کافی مزے کے تھے میں نے پہلی دفعہ کھائے ہیں اور بڑا مزا ہے مونگ پھلی بدام ٹائپ اس طرح کا ان کا تھوڑا سا ٹیسٹ ہے اور اس ٹائم ڈیلی چھلی کھاتے ہیں بڑا مزا آتا ہے چھلی گرم گرم نمک کے اندر بھونی ہوئی اور ہم نظر ایسے ہماری جو ہے سکوٹی لے کے آگے پیچھے باہر گھومتی پھرتی رہتی ہے سکول سے آکے اس کا یہی کام ہوتا ہے اچھا جھ کھانے میں آج میں بنا رہی ہوں بھنڈی جس کے لئے میں نے تین سے چار ادھر پیاز کٹے ہیں موٹے موٹے بلکل بھی دل نہیں کر رہا تھا پیازوں کو کٹنے کا تو میں نے کہا چلو بھنڈی کے اندر گھول مل جانے ہے تو ایسے ڈال دیتی ہوں اور اس کے اندر میں نے نمک نہیں ڈالا سبز میرچیاں دکلسن ڈال کے اس کو بنا رہی ہوں بھنڈی کو میں نے پہلے ہی ساف کر کے رکھ لیا ہے اور بس اب اس کی کٹنگ کرلوں گی زیادہ کیوبز نہیں چھوٹے والی نہیں کروں گی بس ایسے درمیان میں سے دو دو تین تین کٹس لگا کے اس کو میں بڑا بڑا رکھوں گی مجھے وہ بڑی والی بھنڈی پسند ہے زیادہ چھوٹی نہیں مجھے اچھی لگتی مجھے پتہ ہے ہر کسی کو بھنڈی بنانی آتی ہے لیکن پھر بھی میں نے اپنی ریسی پہ تو شیئر کرنی ہے آپ کے ساتھ تاکہ آپ کو پتا چلے کہ میں کیسے بناتی ہوں اور ہر کسی کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے بنانے کا لیکن میرا بلوگ آپ نے اینڈ تک دیکھنے چاہے بھنڈی ہو چاہے کچھ بھی ہو کیونکہ میں نے بتانے ہے کہ میں نے بھنڈی کیسے بنائی تو اگر آپ میرے بلوگ پر نیو ہے تو پلیز میرے چینل پر سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا کمنٹ کر کے ضرور بتانے کہ میرا بلوگ آپ کو کیسا لگا بس جی یہاں پہ بھنڈی کٹ رہی ہے اور کٹنگ ہو جائے گی ساتھ میں چکن کو جو ہے نا اس کے اندر ڈال کے بھون لوں گی اچھی طرح جتنے بھی مسالے وغیرہ ہوں گے اس کو ڈال کے بھنڈی آمنا کو بہت پسان دیا اور اس کی یہ فرمائش تھی کہ ماما بھنڈی بناو تو یہ سپیشل آمنا ذرا کے لیے بھنڈی بنی ہے اینڈ پہ مکچے پیاز بھی ڈالتی ہوں ڈام کی ٹائم بڑا مزا آتا ہے ان کا ایک ڈیفرنٹ سا فلیور ہوتا ہے یہاں پہ چکن کی بھی ہنائی ہو رہی اچھی طرح بھون لے نا اس کو اور اینڈ پہ دم میں اپنے سبز مرچے بھی ڈال دینی ہے میرے پاس سبز مرچے جوانا وہ پرانی پڑی بھی تھی اور سبز کی بجائے وہ لال ہو چکی ہے تو وہ لال ہی میں نے ڈال دی لیکن ان کا کلر بہت ہی اچھا لگ رہا تھا بھنڈی کے اندر بس اپنے اس کو ڈالا اندر اور اس کو مکس کریں گی اب ہم اچھی طرح دو سے تین منٹ بھون لیں اس کو چولے پہ بھنڈی کے ساتھ تاکہ یہ لیس نہ چھوڑے اور جی آپ لوگ سنائیں کیا چل رہے ہیں زنگی میں ہمارے پاس تو بارشیں شروع ہو چکی ہیں آج بڑی مزے کی بارش ہوئی ہے اور دن میں نہیں ہوئی ہے بھی رات میں ہوئی ہے جب میں ولوگ کو ایڈٹ کر رہی تھی تو تھنڈ آگی ہے آپ لوگ بتائیں کس کی سٹی میں بارش ہو رہی ہے کتنی تھنڈ ہو گی ہے تھنڈ آ رہی ہے یعنی آئی کیونکہ بیسے تھنڈ بھی آتے وہ بڑے نخرے کرتی ہے سرتیاں آپ کہیں جا کے جنوری فروری میں سٹارٹ ہوتی ہیں اور بس یہ میں اس پہ ڈال رہی ہوں دھنیا اور دھنیا ڈال کے اس کو خوبصورت سی میں لوں گی اس کی پکچرز تھامنیل کے لیے اور اس کے پر لگا دیں گے اس کے بعد ہے باری روٹیاں بنانے کی یہاں سے تو پہ بس میں دو سے تین عدد روٹیاں بنا لوں گی گول گول سی کبھی کبھی میری روٹی گول بن جاتی ہے موسیلی ویسے کبھی گول نہیں بنتی ڈیپینڈ کرتا ہے میرے موڈ پہ اگر گول بنانے کا دل ہو تو منت کر کے گول بنا لیتی ہوں اگر موڈ نہ ہو تو بس ایسے ڈالتی ہوں تبہ پہ روٹی تیار یہاں پہ کھولا میں نے بھینڈی کا دم اور بھینڈی مسیدار سی یمی سی ہو گیا تیار اور اب اس کو نکالتے ہیں کسی پلیٹ میں اپنے لیے کھانا کیونکہ مجھے اس کو دیکھ کے بہت زیادہ بھوک لگ گیا ہے اور اب دل کر رہا ہے کہ فوراں سے پہلے کھانا کھاؤں اور اس کے بعد ہم کھائیں گے کھانا اپنا کھانا انجوئے کریں گے بھینڈی کی شکل بہت مسیدار لگ رہی ہے ای ہوپ آپ کے موہ میں پانی تو ضرور آ رہا ہوگا آنا بھی چاہیے کیونکہ یہ تھی بہت مسے کی اچھا یہاں پہ بس میری خوبصوری سی پلیٹ تیار ہے ایک روٹی اور ساز تھوڑا سا سالن اور اس کو کھا کے میں نے کافی انجوئے کیا اب ہم یہاں پہ کھا رہے ہیں آئس کریم مجھے سردیوں میں آئس کریم کھانے کا اتنا مزا آتا ہے نا تو بس یہاں پہ میں آئس کریم کھاؤں گی اور آمنا کا جو ہے نا وہ تھا چاکلیٹ فلیور اس نے ڈیمانڈ کی تھی تو میرے لیے بس سمپل سا کوئی بھی فلیور چل جائے گا تو یہ کیرمل فلیور تھا بہت ہی مزادار تھا بہت دلیشیس تھا تو بس یہاں پہ پیٹھ کے ہم تھنڈی تھنڈی آئس کریم کھائیں گے تھنڈے تھنڈے موسم میں کرمی آئس کریم کھانے کا مجھے مزا اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ وہ کھانے سے پہلی میلٹ ہو جاتی ہے مطلب یہ کھاؤں گی تو میلٹ تو نہیں ہوگی کافے ٹائم تک جمعی رہ گی بس جی یہ تھا آج کا ولوگ ملتی ہوں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹاٹا بائے بائے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا بائے بائے موسیقی